صحیح بتائیے دو تین چیزیں ہوئی ہیں ایک تو پچھلے دنوں ہم نے دیکھا بڑا زبردست جس کو کہتے ہیں وہ ڈالر ڈنڈا والی ایک سٹوری چلی تھی کہ بڑا سخت administrative actions ہوئے ہمیں نظر آیا ہے ڈالر کی price بھی نیچے لائی گئی ہم اب بجلی کو پر دیکھ رہے ہیں بڑے چور پکڑے گئے ہیں تقریباً وہ claim کر رہے ہیں 8-10 billion ہم نے recover کیا ہے government claim کر رہی ہے اگرچہ ساڑھے 500 سے 600 billion کا loss ہے per year inefficiency اور چوریوں میں اس میں تو جزیرے کے برابر ہے but still it's a start لیکن میں آپ سے دو تین چیزوں پر آپ کی رائے چاہتا ہوں آج سٹوری بھی ہے شہباز رانہ کی اس پر کہ economic revival plan ایک present ہوا ہے ministry of finance پر اور دو تین چیزوں نے کی ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم ذرا consolidation کریں گے اور 1.3 trillion کی جو tax exemptions ہیں یہ بھی ایک اشاریہ تین کی جو بڑے بڑے various groups کو interest کو vested sectors کو tax کی چھوٹ ہے یہ ختم کریں گے کوئی قریباً دو خرب روپیہ ہم اپنے expenses کم کریں گی government اور سارا اور اصل چیز یہ ہے کہ جی ہم tax کا ratio بڑھائیں گے بڑا low ہے to GDP تو پندرہ percent پر لے کے جانے کا target بنایا ہے 2025 تک not in the next three months 2025 تک لیکن ساری باتیں زیادہ indirect taxation کی ہو رہی ہیں کہ جی پانچ اچھار یا چھے خرب ہم indirect taxation سے بھی raise کریں گے جو 68 percent of the plan ہے پہلے اس ملک میں لوگ اتنی indirect taxation دے رہے ہیں مہنگائی کہاں ہیں petrol پہ ہم indirect taxation دے رہے ہیں sales tax بھی indirect میں آ جاتا ہے ہر چیز تو یہ taxation کیوں نہیں direct taxation کیوں نہیں بڑا پا رہے کسی کو نہ retailer ان کے قابو میں ہیں نہ دکاندار کوئی وہ tax نہیں دے رہا agriculture میں tax نہیں ہے اسی طرح بہت سے sectors ہیں تو یہ اس کا مطلب اور مہنگائی آئے گی دیکھئے اس میں دو factors ہوتے ہیں کہ آپ اگر revenue بڑھانے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ tax rate بڑھائیں یا نئے tax لگائیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو tax ہے اس کو آپ صحیح طریقے سے recover کریں ہمارے یہاں problem ہے دونوں ہی ہیں کہ ہمارے ہاں ایک sector تو بالکل tax free ہے اور agriculture sector پہ جو ہے وہ tax نہیں ہے وہ ہمارے GDP کا 20% ہے تو ہم اگر کبھی کہتے ہیں کہ 12% ہمارا جو ہے tax to GDP ratio ہے تو اگر 80% پہ 12% لے تو وہ 15% ہو جاتا ہے اگر وہ agriculture کو جو ہے وہ tax net میں لائیں تو جو ہے وہ definitely ratio جو ہے بڑھنے کے امکانات بڑھ جائیں گے دوسرا جو trading community ہے اس پر tax ہے but ان کا contribution جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے minimal ہے وہاں enforcement کا issue ہے تو اگر وہ enforcement جو ہے وہ صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو جو ہے وہ اس میں بھی improvement آئے گی اور جو direct taxes میں اب اگر ہم یہ کہیں کہ sales tax جو ہے وہ ہے تو sales tax ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں دکانوں پر جو ہے وہ اگر collect بھی ہوتا ہے تو وہ قومی خزانے میں جو ہے وہ جمع نہیں ہوتا اور اس کے لیے بہت ساری point of sales کی باتیں ہیں اور بڑی ہوتی رہی ہیں لیکن پوری طریقے سے وہ implement نہیں ہو سکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو savings ہیں نا وہ زیادہ جو آ سکتی ہے وہ دو بڑے account ہیں ایک تو ہے کہ interest rates میں calculate کر رہا تھا کہ اگر ہمارا interest rate جو ہے وہ 8% سے کم ہو جائے مدلہ اگر ہم ابھی policy rate جو ہے وہ بائیس ہے اور وہ چودہ کے قریب آ جائے اور جو ممکن ہے کہ جلد آ جائے تو ہمیں کوئی ڈھائی ٹریلین روپیز کی saving ہو جاتی ہے government کو debt service اگر آئی ایم ایف ہلاو کرے گا آپ کو آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے تھے آپ negative interest rate میں کیسے جائیں گے نہیں آپ نہیں آپ یعنی مطلب یہ ہے کہ inflation کو قابو میں لائیں اور جس طرح ابھی انہوں نے جو illegal currency market پہ جو crack down کیا ہے اس سے جو positive اثرات آئیں دیکھیں نا inflation کا سب سے بڑا reason اور factor تو جو ہے ہماری continuous devaluation of پاکستانی روپی رہی ہے اس کو آپ control کرتے ہیں تو پھر base effect کی وجہ سے بھی جو ہے وہ آپ کے inflation کا rate نیچے آئے گا اور inflation کا rate نیچے آئے تو پھر آپ جو ہے وہ interest rate گرا سکتے ہیں پھر ایک اور term جو ہے وہ رضا باکر صاحب use کیا کرتے تھے اور وہ تھا کہ آپ کا prospective inflation view کیا ہے اگر prospective inflation بھی down ہے تو پھر آپ اس کی basis پر بھی interest rate کو کم کر سکتے ہیں تو ایک تو یہ interest rate کا head ہے دوسرا جو ہے یہ s o e's کے آپ نے پچھلی دنوں پڑھا ہوگا کہ finance ministry نے بتایا کہ 19 trillion rupees کے ہمارے پاس s o e's کے assets ہیں ان پر مالک صاحب ایک percent سے بھی کم yield آتی ہے return آتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ 19 trillion rupees جو ہمارا کرزہ ہے ہم وہ 20 percent پر لے رہے ہیں تو آپ imagine کیجئے کہ اگر یہ سارے assets کو آپ sell کر دیں اور یہ اس کا interest ہی آپ بچا لیں تو وہ بھی again ڈھائی trillion کے قریب جو ہے وہ بنے گا بلکہ اس سے زیادہ بنے گا تو یہ جو اور تیسرا جو account ہے میری نظر میں وہ ہے development expenditure جو ہے development expenditure مجھے تو corruption کا گھر لگتا وہ تو سو لوگوں کو پیسے باتتے ہیں parliamentarians کو تو یہ تین بڑے بڑے account ہیں جہاں اس پہ آرے بھائی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پی ایس ڈی پی کم کرتے ہیں تو پھر economy میں ایک دم جمعوت سا آ جاتا ہے پی ایس ڈی پی بڑا revive کرتی economy کو تو یہ اب ڈبل ایچ سوڈ ہے اس کو کیسے کریں پھر سر وہ public private partnership میں کریں جتنا بھی development کا کام کریں اس میں efficiency آئے گی اور وہ وہ project ہوں گے کہ جو viable ہیں وہ project نہیں ہوں گے کہ جن کا جو ہے بٹوارہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ public private partnership کو adopt کریں تو یہ پانچ چھ ٹریلین سے زیادہ کا جو ہے یہاں گنجائش موجود ہے اور یہ اگر آپ کر لیتے تو آپ imagine کیجئے کہ پھر آپ کے جو tax rate ہیں وہ highest in the region ابھی آپ کو تو پتا ہوگا اس وقت جو لوگ tax دے رہے ہیں corporate tax ہے وہ 64% تک ان کا rate جو ہے سر کاروباری تو دے ہی نہیں رہے جو تنخواہ والے ہیں انہوں نے دو سو ساٹھ بلین پلس کے taxes دی ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے تو پچاس بلین آہ کا بلائی کوئی ریشو ہی نہیں ہے وہ تو tax دے ہی صرف تنخواہ والا رہا ہے پاکستان میں جی اس میں زیادہ جو ہے compliance کا ratio جو ہے وہ خدار کا ہے corporates کا بھی جو ہے وہ compliance ratio جو ہے وہ کافی اچھا ہے لیکن یہ traders وغیرہ اور ان کے لیے جو ہے وہ اس میں question marks ہیں وہ اسماعیل مفتا نے اسماعیل مفتا نے tax اسماعیل مفتا نے لگایا تھا نا سو روپے روز اسی پہ فارغ ہو گئے تھے ان کی اپنی باتی نے ان کو نکال دیا مجھے ایک چیز بتائیے مجھے آپ کا اوگسٹ کا یاد ہے آپ ایک سیمنار میں تقریر کر رہے تھے اور i think آپ کے ابھی public school کے alumni association میں تو بڑا تب باتیں شیطے ہوئی تھی آپ کو اس تقریر کے اوپر آپ نے کہا کہ یہ hybrid model ہی پاکستان میں چل سکتا ہے ابھی بھی اسی پہ قائم ہے آپ کے نزدیک hybrid model ہی ہمیں نظر آئے گا کچھ ہوتا ہے بکہ ہم نے دیکھا ہے یہ ڈالر کے اندر control میں hybrid model چلا بجلی چوری میں بھی ہم hybrid model شاید چل رہا ہے ابھی بھی آپ قائم ہے کہ hybrid model ہی resolution ہے جی جی سر اس کے تو اچھے نتائج آئے وہ مشورہ دیا اس کے بعد جو ہے جو کام ہوئے ہیں اور اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں تو جو ہے وہ بالکل پاکستان میں جو ہے وہ hybrid model ہی اور وہی جہاں زیادہ practical ہے اور اس میں جو ہے بلکہ تو اب جب یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے friendly countries ہیں وہ investment کی بات کرتے ہیں